میں پوسٹ ریوٹ کالی ایمیز ایسسٹر پروفیسر کیمسٹری پارڈم میں صرف کرتا ہوں جب ہم نے اس کو کیپی میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہماری اوپننگ سرمی سے پہلے پہلے الحمدللہ ڈھائی سے تین لاکھ کا پیس کی مدتب سیل ہو چکا ہمارے اپنے کالج کے پیج کے علاوہ مانسیرہ میں کوئی ایسا پیج نہیں ہے کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے جس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا اکبر انسیچوٹ انہوں نے میرے ازاد میں بلکہ فنکشن کا اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ کے اس کام کو اٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک سرمنی آرینج کمرشل پوائنٹ آوی تو آپ کے مہیند میں ہوتا ہے اور ویسے بھی نا آپ کے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کے ایکنامکس کو بہتر نہ کرتا یہ سمجھتا بھی ہوں کہ مجھے پیجوں کو ضرور نہیں ہوتی پیج کو میری ضرور پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل ناظرین آج میرے ساتھ مجید ہیں پروفیسر ڈاکٹر نسار احمد نسار اور انہوں نے کافی زبردست قسم کا ایک انیویٹیو آئیڈیا لے کر آیا ہے جس طرح تقریبا پچھلے بیس سال تیس سالوں سے جو ایک روائیتی طریقہ پریکٹیکل نوٹ بک کا چلتا رہا ہے اور اس میں میرے خیال میں نائن ٹین میں دس نمبر مارکس ہوتے ہیں اور اس کو جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی اتنا کوئی پریوریٹی نہیں دیتے لیکن جو انہوں نے آئیڈیا دی ہیں ہمارے خیبر پختنخواہ کی ٹیچرز کو سٹوڈنس کو وہ کافی زبردست طریقہ ہیں اس میں آپ کو پریکٹیکل نوٹ بک میں آپ کو ویڈیوز بھی ملتی ہیں اس ویڈیو میں پھر پر طریقہ اس کا ایکسپیرمنٹ کا جس طریقے سے اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں تو اس حوالے سے ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیس طرح آیا اور اس پروجیٹ کا پھر فیوچر کیا بنے گا اسلام علیکم سلام سر یہ جو پریکٹیکل نوٹ بک کا آئیڈیا تھا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کس طرح آپ کے مائنڈ میں آیا اور کس چیز نے آپ کو کمپیل کیا کہ یہ پریکٹیکل نوٹ بک سمارٹ اور پھر اس میں ویڈیوز کی ایٹ کرنا یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا سکندر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئیت شریف لائے آپ دو آزار بارہ سے میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور جب ہم مختلف آداروں میں پریکٹیکل ایز ایک زامین ار جاتے تھے لینے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مطلب ہمارا سٹوڈنٹ تھیری میں بہت اچھا بھی تھا لیکن وہ پریکٹیکل میں ویڈ تھا اور اکثر جو آداروں والے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے سجیشن لیتے تھے کہ ہم کس طرح سے ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ان کو سجیشن دیتے تھے لیکن نیکس یر پھر اگر کچھ دوسری جگہ جاتے تو وہی ترتیب ہوتی تھی تو یہ دو آزار اٹھارہ میں میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ کچھ اس طرح کی پریکٹیکل کام کیا جائے جو ہمارے ینگ ٹیچرز کو سٹوڈنٹ کو یا انسٹیوشن کو ہلپ کر سکے تو پھر ہم نے اس پہ سٹارٹ لیا اور الحمدللہ یہ پراجیکٹ ہم دو آزار بائی میں مارکیٹ میں کامیابی سے لانچ کرنے میں کامیاب اولی سر اس سے پہلے جس طرح ہم نے بیگراؤن میں بات کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے پنجاب میں لانچ کیا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کیونکہ آپ نے ٹاریک خیبر پخنخواہ میں لانچ نہیں کیا تھا یہ کیا اس کے پیچھے کیا لوجک تھا جب بھی اس طرح کوئی بڑا پراجیکٹ کیا جاتے تو پہلے آپ محدود ایریا پر اسے ہیٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ دوزار اٹھارہ سے جب ہم نے کام شروع کیا تو پہلے ہم نے اس کو ہیٹ اینڈ ٹرائل ایک محدود ایریا میں کیا وید فیو تھاؤزنٹ نوٹ بک اور پھر وہاں سا ہمیں جو اس کا فیڈ بیک ملا تو اس میں اس فیڈ بیک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اور امپروو کیا اور پھر تھوڑا سا لاجر سکیل پر ہم اسے لے کر گئے اور جب لاجر سکیل سے ایک مردو تو اب لاجر سکیل پر ہم نے ہیٹ اینڈ ٹرائل کر دیا وہاں سے ہمیں اس کا بہت ہی زبردست فیڈ بیک آیا تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں لے کر جائے تو پنجاب کے بعد اب اس کو ہم کیپی میں لے کر آگئے ہیں اور ہمارا نیکس جو ٹارکٹ ہے وہ انشاءاللہ سندھ بروچستان ایجیک ہے گرگت بلتستان سارے ایریا میں سے لے کر جائیں گے سار جیسا کہ آپ اس پریکٹیکل نوٹ بک کے آتر بھی ہیں لیکن جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں جب میں نے کیو آر کوٹ سرچ کیا سکین کیا تو اس میں ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ نے نہیں بنائی تو اس کی وجہ کیا لاجر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پریکٹیکل نوٹ بک کو خریدنا چاہتے ہیں اور یہ مشہور بھی ہیں اس کے اوپر آپ کا نام بھی ہے لیکن ویڈیوز آپ کی نہیں ہیں کسی اور کی ہیں ہاں سکندر اگین آپ کا بہت ہی ویڈیوز کسین ہے ایکچولی جب آپ اتنے بڑے لیول کا پراجیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک بندہ نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی نا اس میں ہم کیمسٹری سریلیت اگر کیمسٹری کی سمارٹ پریکٹیکل نوٹ بک پر بات کروں تو ہم پانچ چھے لوگ انوال ہیں پھر ہم نے اس پراجیکٹ کو آپس میں کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا میں ایز اے رائٹر میں نے اپنے لیے یہ آسائیمنٹ لی کہ میں رائٹ اپ کروں گا پریکٹیکل اور پھر ہمارے ساتھ سکول سائٹ سے دو انتہائی ایکسپیرینس فیمل ٹیچر آئی ایم ایس سسٹم اسلامباد میں جو سروس کرتی ہیں ان کی خدمات آپ نے ہائر کی کہ وہ پریکٹیکل سائٹ میں نائن ٹینٹ میں بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے بیس 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 سالوں کا چونکہ ہمارا تو نائن ٹینٹ میں ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارا تو ایکسپیرینس سارا کالی سائٹ اور آئر کلاسز کا ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤن یہ تھا کہ وہ لوگ ہمارے مقابل میں زیادہ بیٹر ویڈیو بنا سکتے ہیں زیادہ بیٹر پریکٹیکل پرفارم کر سکتے ہیں جو سالہ سال سے اسی میں انڈلج ہیں تو اگر آپ ہماری پریکٹیکل نوٹ بک میں اندر دیکھیں تو وہاں پہ ایز آتھر میرا نام لکھا ہوگا پروفیسر نصار ایمن نصار پھر ریویورز میں ہمارے پاس ریویورز کے اندر تین فیمیل کے نام لکھے ہوں گے اور اس میں جو دو کالی سائٹس ہیں اور ایک سکول سائٹس ہیں پھر اس میں اگر میں آپ کو اور بتاتا چلوں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کی اس میں ایک انٹریبویشن ہے اگر وہ فرنٹ پیچ کے آپ اس کو الٹا کریں گے تو وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو میکر ویڈیو ایڈیٹرز ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا کہے کہ بندہ ویڈیو بھی بنایا ایک بندہ لکھے بھی پروو ریڈ بھی کرے اور ڈیزائنیں بھی کرے تو اس میں بہت سارے لوگ انوال ہیں تو اس کے پیچھے صرف یہ لاجک تھی کہ ہمارے جو سکول سائٹ کے ایکسپرٹ ٹیچر ہیں تو ویڈیو کے لیے اور پیکٹیکل کے لیے ہم نے ان کی خدمات حاصل کی سر اس پروجیٹ کا جو نوڈ بک سمارٹ پیکٹیکل نوڈ بک ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا یہ مارکیٹ میں سروائیو کر لے گی اگین سکندر آپ کا بہت ہی اچھا کوئش سے دیکھیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی اب یہ کامیاب ہوگی یا کمپیٹ کرے گی سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو اس فیچر میں ہی پتا چلے گا لیکن ابھی تک اس کا فیڈ بیک بہت ہی پادیٹ ہے یعنی جب ہم نے اس کو کیپی میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہماری اپننگ سرمی سے پہلے پہلے الحمدللہ ڈھائی سے تین لاکھ کا پیس کی مطلب سیل ہو چکی ہے اور ابھی بھی مطلب اس کی جس طرح ڈیمانڈ آ رہی ہے تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مارکیٹ کے اندر بیسٹ پیکٹیکل نوڈ بک ہوں گی اور ہر نئے ایڈیشن میں ہم انشاءاللہ اس کے سٹنڈرڈ میں اور اس کے کوالٹی میں جتنا کچھ پاسے بہلو امپرویمنٹ بھی لائیں گے سر اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے آپ کا کوئی بیزنس پوائنٹ آفیو تو نہیں ہے سکندر بیسیکلی دیکھیں یہ نیتوں کے معاملے ہوتے ہیں ہم نے جو یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا اس وقت ہم نے ذہن میں یہ رکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو دور دراز کے ادارے ہیں جہاں پہ لیبز نہیں ہوتی جہاں پہ بعض دفعہ اگر لیب ہوتی بھی ہیں تو بعض دفعہ سائنس سیچر نہیں ہوتے یا بعض دفعہ سائنس سیچر ہوتے ہیں تو وہ اتنے سکیل فل نہیں ہوتے اس کو ذہن میں رکھ کر ہم نے یہ ڈیزائن کیا تھا کہ ہمارے بچے ایسے اداروں میں جہاں پہ لیبز نہیں ہیں تو کم از کم انپریکٹیکل کو ہوتا ہوا خود سے دیکھ سکیں ادروائز جب بھی آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ظاہرہ کمرشل پوائنٹ آب بھی تو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور ویسے بھی نا آپ کے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کی اکنامکس کو بہتر نہ کر سکے تو یس جائز طریقے سے مطلب اس پہ ارننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہمارا مذہب بھی اس کو الاؤ کرتا ہے اور ہاں یہ ہے کہ آپ نجائز سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے سر جب بھی انسان کبھی کوئی ایسا کوئی کرنامہ سر انجام دیتا ہے یا کوئی ایسی ایفرٹس کرتا ہے تو پھر وہ کیونکہ ہم انسان ہیں ہمیں افریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ابھی تک کس کس نے آپ کو اپریسیٹ کی اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ خود گورنمنٹ ڈگری کالیج یا پاس گریجویٹ کالیج کے لیکچرر بھی ہیں تو میں نے یہ آپ کی کوئی پروموشن یا کوئی ویڈیو ان کے اوفیشل پیج بھی نہیں دیکھا اگین سکندر آپ نے بلکل بڑی ویلیڈ بات کی میں پاس گریجویٹ کالیج میں ایسیسٹر پروفیسر کیمسٹری پارنمنٹ میں سرف کرتا ہوں اور اپریسیشن کی جہاں تک بات ہے بلکل ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میرا اچھے کام کو سرہایا جائے اور میرا خیال ہے نا ہمارے اپنے کالیج کے پیج کے علاوہ مانسہرہ میں کوئی ایسا پیج نہیں ہے کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے جس نے مجھے اپریشیائٹ نہیں کیا چند میں لوگوں کا نام لینا چاہوں گا یہاں پہ جن کا اگر نہ لیا تو میں معذرت کروں گا ان سے اگر بھول گیا یعنی بالاکورٹ کالیج کے پرنسپلز باجشاہ صاحب بالاکورٹ کالیج کا پورا کیمسٹری دیپارٹمنٹ مانسہرہ میں جتنے بھی بڑے پرائیویٹ انسٹیوشن ہیں جناک کالیجز مانسہرہ پبلک نور کالیج دبائی انٹرنیشنل اکرا کالجیٹ گارڈن پبلک سکول اور اسی طرح جمال پبلک سکول اور پھر جو کوسار اکیڈمی اور بہت سارے لوگوں نے انڈیویجول مطلب اسیت میں بھی میرے اس کام کو بہت اپری شیٹ کیا ہے روسٹ ایجوکیشن سسٹم کا نام میں اگر نہ لوں تو زیادتی ہوگی اکبر انسٹیوٹ انہوں نے میرے ازاز میں بلکہ فنکشن کا اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ کے اس کام کو مٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک سرمنی آرینج کریں گے تو اسی طرح بہت سارے میرے دوست انہوں نے انفرادی حصیت پہ میرے اس کام کو سرا ہے جہاں تک بات ہے پاسک ریجویٹ کالج کے پیش پہ میرے اس کام نہیں آیا تو میں اگر سچی بات بتا ہوں یہ چیزیں مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ مجھے پیشوں کو ضرورت نہیں ہوتی پیش کو میری ضرورت ہوتی ملکل سر جس طرح دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی زیادہ قسم کے مختلف ادارے ہیں پبلیشرز ہیں وہ اس طرح کی نوٹ بک پبلیش کرتے ہیں تو ایک بچہ عدود ماجرد کے ساتھ کچھ تو تیار بنے بھی مل جاتے ہیں تو ایک بچہ کیوں وہ چھوڑ کے آپ کے سمارٹ پریکٹیکل نوٹ بک کی طرف آئیں اور وہ خریدیں آگین سکندر آپ ماشاء اللہ بہت اچھے قویسن کر رہے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ آپ پروفیشنل جنرلسٹ ہیں مارکیٹ میں لکھی لکھائی کافیاں موجود ہیں لیکن جب آپ کوالٹی کام کرتے ہیں نا لوگ اس کو ایک مددہ ٹرائی لازمی کرتے ہیں تو ابھی تک مجھے اس مانسہرہ سے اتنا پازیٹیو فیڈبیک آگیا ہے بلکہ میں آزارہ کانونٹ سکول ہے اس کے پرینسپل صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو امنے پریکٹیکل کرائے ہوئے تھے میں نے اپنے بچے کو ویسے کافی دی کہ سا آپ کیوار کورٹ اس کے پریکٹیکل دیکھیں تو انہوں نے کہا سولہ منٹ کے اندر اس نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد تو اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے تو بیسیکلی جب بچہ لکھی لکھائی کافی لیتے ہیں جب وہ خود اس کو دیکھے گا اور اس کو دیکھ گا پھر خود لیب میں جا کے پر فارم کرے گا تو اس کا سائنس کی طرف انٹرسٹ بڑھے گا تو میں مطلب بہت ہی اچھا فیڈبیک مجھے آ رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرڈ ہے تو میرے خیال میں جب ایک مردب آپ اس کو بچہ ٹرائی کرے گا یا سکول والے ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم وہ لکھی لکھائی کافی نہیں لیں گے ہمارے بچے لکھی لکھائی کافی کیوں لیتے ہیں چونکہ بعض افہ ان کو ہم پریکٹیکل نہیں کراتے بعض افہ ظاہرہ ان کو جب سمجھ نہیں آتی کہ پریکٹیکل لکھتے کیسے ہیں پریکٹیکل بناتے کیسے ہیں تو وہ پھر ایزی ویڈ گھونتے ہیں جب ان کو ساری ویڈیو کے اندر کہ اس پریکٹیکل کے بیگراؤنڈ کیا ہے پریکٹیکل پرفارم کیسے ہوتا ہے لکھتے کیسے ہیں ریڈنگ کیا چیز ہوتی ہیں ریزلٹ کیا چیز ہوتے ہیں وہ ملیں گی تو انشاءاللہ یہ ٹرینڈ چینج ہوگا سرے جو پروجیکٹ ہے آپ کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف آپ نے میٹرک تک رکھا ہے سکندر انشاءاللہ یہ ہمارا پروجیکٹ میگا پروجیکٹ میں کنورٹ ہوگا ابھی سردست تو اس طرح ہے کہ ہم ایف ایسی پہ کام کر رہے ہیں ایف ایسی پہ میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہماری فرس یر کی بن چکی ہیں آر ایڈی اور سیکنڈ یر پہ کام لگا ہوا ہے تو نیکس یر تک تو ہمارا یہ آ جائے گا ایف ایسی تک سمارٹ پریکٹیکل نوٹ بک آ جائے گی اس کے بعد ہمارا اگلا پلین یہ ہے کہ ہم اس کو بی اس لیول تک ایکسٹینڈ کریں گے مطلب بی اس لیول میں فیزیکس کیمسٹری کمپیٹر سائنس بارٹنی زولوجی یا جو بھی سائنٹی فیلڈ ہیں ان کے پریکٹیکل پہ بھی ہم اس طرح ایک ورک کرنے کا رادہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹا این ایم ڈی کیٹ جو ایف ایسی کے سٹورنٹ کو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں ان کے لیے بھی ہم اس طرح کی بوکس لانا چاہتے ہیں جس میں ہر چپٹر کے اوپر کے ورکورڈ ہو تاکہ بچہ وہ چپٹر کے ایم سی کیو سالف کرنے سے پہلے اس کے بیگراؤنڈ نالج انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس میں ان ایم سی کیو کا سلوشن بھی اس کو مل سکے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو انٹرنیشن لیول بھی لے کر جانا چاہتا ہوں کہ فیچر میں ہم اس کا انگلش ورجن ڈیزائن کریں گے کہ جو مطلب اس کو ہم انٹرنیشن مارکیٹ میں بھی اپلوڈ کر سکیں امید تو یہی ہے کہ ارادے ہمارے جو ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ یہ ایک سپر میگا پراجیکٹ آنے والے چار پانچ سالوں میں بن کے سامنے آئے گا سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس کو انشاءاللہ انٹرنیشن سدہ بھی بھی آب لے جائیں گے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پریکٹیکل جو ویڈیوز ہیں وہ ہماری روایتی وہی سامنے ایک بندہ آتا ہے یا وہ ایکسپلین کرتا ہے آج کل 3D کا زمانہ ہے اور زیادہ تر بچے کنٹون اور ان چیزوں سے کافی زیادہ انسپائر بھی ہوتے ہو سمجھتے بھی ہیں تو آپ کا اس حوالے سے کوئی ارادہ ہے بلکل میں نے جس طرح کہا کہ امپرومنٹ کے چانس تو امپرومنٹ کی گنجاش آر ٹائم ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارا فرسٹ ٹریڈیشن ہے ہیٹ انڈ ٹرائل اس میں ہم دیکھیں گے اور اس میں ہم اس کو کرٹیکلی انیلائز کریں گے بہت سارا ایکسپارٹ کو بہ جائیں گے جو وہاں سے فیڈ بیک آئے گا پھر اس پہ بیٹھ کام ایک پلین ترتیب دیں گے تو اس کو اس طرح بھی ہم فیچر میں مطلب انیمیشن پہ 3D پہ لے کر جائیں گے لیکن یہاں پہ جو لوکل ہماری سائی کیا وہ یہ ہے کہ 3D کے بجائے جب آپ خود فرنٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہم نے دیکھے کہ بڑا افیکٹو ہوتے ہیں تو اس میں بالکل اس طرح کی چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں کہ ظاہر آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں تو پھر آپ نے سپر بیس چیز لے کر آنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے اس طرح آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں سر چونکہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی پروجیٹ کوئی بھی کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا لازمی بات ہے آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی کون سے پبلیشرز تھے کون سے ایسے ایکسپرٹ آپ کے ٹیم تھے یا جو بھی اس پروجیٹ کو انہوں نے تکمیل تک پہنچا ہے یہ لور کا دار ہے سمارٹ پریکٹیکل نوڈ بک پبلیشر کے نام سے تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں عثمان غنی صاحب اس کے سی او ہیں انہوں نے اس پہ بہت بڑی انویسمنٹ کیے اور ظاہر ہے کہ کوئی بندہ فلاپ پروجیٹ پہ نہیں کرتا انویسمنٹ اس کو قائل کرنے کے لیے انویسمنٹ کے لیے تو آپ کو یہ شور کرنا ہوتا ہے یہ پروجیٹ کوالٹی اور انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا تو میں عثمان غنی صاحب جو سی او سمارٹ پریکٹیکل نوڈ بک ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بھاری انویسمنٹ کیا اور الحمدللہ کہ وہ ہمارے اس ورک سے ہمارے اس پروجیٹ سے بڑے مطمئن ہیں اور یہ ویدن نوڈ ٹائم وان اف تا بیس پریکٹیکل نوڈ بک پاکستان کی بندنے جاری ہے انشاءاللہ سر آخر میں ان ٹیچر کے لئے ان سٹوڈنٹ کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پریکٹیکل سائٹ پر اتنا نہیں آتے کیونکہ اور دوسری بات ہے کہ ہماری شاید غلطی بھی ہیں کہ سیونٹی فائف میں ٹین مارکس ہم نے پریکٹیکل کے لئے رکھے ہیں لیکن پریکٹیکل بہت ضروری ہے نوڈاؤٹ کے تیوری بھی ضروری ہے لیکن پریکٹیکل بہت ضروری ہے جب آپ پریکٹیکل کریں گے تب آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہوگا رادر دین تیوری تو ان بچوں کے لئے اور ان سٹوڈنٹ کے لئے کیا پیغام ہے آپ کا میں ٹیچر سٹوڈنٹ اور لرنر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پریکٹیکل کے بغیر سائنس سائنس نہیں ہے ایک تو پریکٹیکل آپ کو خود پرفارم کرنا چاہیے اور اس پرفارمس کے لئے زائر آپ اس کو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے میں ان سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان پریکٹیکل نوڈ بکس سے فائدہ لے کے خود لے میں جا کے اپنا پریکٹیکل پرفارم کریں اور انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں آپ کے سکل میں آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سائنس میں بڑھے گی